السلام علیکم فرینڈز اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے مہانہ چار ہزار پہ کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ لازمی سے اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ناظرین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرحلہ ٹو میں ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے آن لائن ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے جس پر آپ اپلائی کر کے ریجسٹریشن کروا کے فارم فیل کر کے آپ مہانہ چار ہزار پہ کی امداد حاصل کر سکتے ہو ناظرین آج کی سٹوڈیو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ چار ہزار پہ کی مہانہ امداد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے حاصل کر سکتے ہو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ سے چھوٹ چی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کی اپشن پر لازمی سے کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹ سب سے پہلے بیل سکے اور ناظرین اگر آپ ایک ازار کا فری بیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سیم پر جیز، زونگ، ٹیلین آر یا وارد کی سیم پر تو ایک کمال کی اپلیکیشن آن چکے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل دائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر کسی بھی سیم پر جیز، زونگ، ٹیلین آر یا وارد کی سیم پر فری میں ایک ازار کا بیلنس حاصل کر سکتے ہو جی ہاں ناظرین آپ میں آپ دوستوں کو لے چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر وہاں پر آپ کو ریجسٹریشن کرنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کیسے ریجسٹریشن کر کے مہانہ چار ہزار کی امداد حاصل کر سکتے ہو یہاں پر نام لکھنا ہے اپنا اس کے بعد یہاں پر جو جو ڈیٹر میں کہوں گا آپ نے صرف وہی انٹر کرنا ہے ٹائپ آف انسٹیوشن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اپنا اڈریس، فون، نمبر، ایمیل وغیرہ یہاں پر آپ نے لازمی ڈالنی ہے اور آپ نے اس کا فارم لکلوانا ہے اس کو جو ہے نا آپ نے ہارڈ کاپی کرے ہیں سافٹ کاپی وہ آپ کی مرضی ہے جس بھی آپ فارم میں لینا چاہتے ہیں موبائل میں لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ جس طرح بھی بھیجنا چاہتے ہیں ان کو اس کے بعد ان کی میل بھی ہے جس پہ آپ بھیج سکتے ہیں آن لائن بھی آپ بھیج سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اپنا ڈیٹر پروینس، ڈسٹرک تحصیل، یونین کونسل وغیرہ وہ آپ نے لازمی سے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ ڈیٹا ایسا ہے جو آپ نہ بھی ان پر ٹک کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پر مین چیز جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی نسی آر کے جانب سے آپ کو کوئی ڈیٹا محصول ہوا ہے اگر آپ کو محصول ہوا ہے یعنی قومی خوشحالی پروگرام کے جانب سے کبھی آپ کو کوئی ٹیم سروے کے لیے آئی ہو یا پھر آپ کو وہ کوئی ڈیٹا دے گئی ہو یا پھر آپ کو وہ امداد دے گئی ہو اگر امداد دے گئی ہے تو آپ نے یس کرنا اگر آپ کو امداد نہیں ملی خالی سروے ہوئے تو آپ نے نو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد کبھی آپ نے نسی آر پروگرام میں اپلائی کیا ہو اور آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر ریجیکٹ نہیں کیا آپ نے اپلائی بھی نہیں کیا تو آپ نے کسی بھی آپشن پر کلک نہیں کرنا یہ فارم آپ کو کہاں سے ملے گا یہ بتانا میں آپ کو بھول گیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لنک پر کلک کر کے آپ فارم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد ڈیٹ منت یر آپ نے نیچے اور اپنے سگنیچر کر کے آپ نے جمع کروانا ہے اس اڈریس پر آپ ویسے بھی بھیج سکتے ہیں یا یہاں پر میل لکھی ہوئی ہے اس میل پر بھی آپ بھیج سکتے ہیں یہاں پر ان کی ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے www.bisp.gournament.pk تو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ دوستوں کو بتایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں